سجدے میں دعا کا طریقہ کیا فرض نماز کے آخری سجدے میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں کیونکہ میں نے سنے کہ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نیز اگر دعا مانگ سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا پہلے سجدے کی تصویر پڑھیں پھر درود پڑھیں پھر دعا پڑھیں پھر درود پڑھیں یا پھر اٹھ جائیں یہ کچھ اور طریقہ ہے لبنا صاحبہ انڈیا سے دیکھیں فرض نماز میں تو بہتر یہی ہے کہ سبحان ربی العالی پر اکتفا کیا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نماز میں یہی معامول تھا اور آپ نے فرمایا جب سبح حصم ربی کا العالی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوہ فی سجودکن اس کو اپنے سردے میں قرو تو امام اگر فرض نماز پڑھا رہے تو اسے تو سبحان ربی العالی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے کیونکہ وہ دعائیں مانگے گا تو نماز لمبی بھی ہو جائے گی اور حدیث میں اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ امام زیادہ لمبی نماز پڑھائے باقی انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں تو سردے میں آپ سبحان ربی العالی والی تسبیحات پڑھنے کے بعد عربی میں جو دعائیں قرآن و سنت سے منقول ہیں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں لیکن دو شرطیں ہیں کہ ایک تو دعا عربی میں ہو نمبر دو عربی میں بھی اپنے الفاظ نہ ہو بلکہ معصور یعنی جو منقول ہیں نبی سے یا قرآن میں جو نقل ہیں کیونکہ نماز میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگیں گے تو یہ کلام ہو جائے گا اور کلام کی نماز میں باتچیت کی اجازت نہیں ہے تو جو منقول دعائیں ہیں قرآن میں ہیں یا حدیث میں آتی ہیں تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں جتنی چاہیں پڑھیں اس سے پہلے دروشری بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی دروشری پڑھ سکتے ہیں نہیں بھی دروشری پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے تو کسی بھی طرح سے مانگی جا سکتی ہیں لیکن یہ نوافل میں اس کا احتمام کرنا چاہیے فرائض میں بہتر یہی ہے کہ سبحان ربی العالی پر ہی اقتفا کیا جائے لیکن اگر کوئی فرض کے سردے میں بھی مانگ لیتا ہے تو بھی ٹھیک گناہ نہیں ہے کوئی مرکز دینوں ایمان